ایک مہتمہ دیوی جی ہوئی ربیہ ماتہ ربیہ کہتے ہیں صدا وہ پربو کے کھماری میں رہتی تھی صدا بھگوان کا بھجن کرتی تھی اور نشکام بھاؤ سے بھگتی کرتی تھی تو ان کو جو آنند آتا تھا وہ لوگوں کے دکھنے میں آ جاتا بولو جیسری کشنی صادق سمجھ جاتے تھے کہ ماتہ ربیہ کے بھیتر کچھ ہے تو ایک آدمی آیا صادق صادق یعنی جو ساودان رہے بولو جیسری کشنی صادق نے کہا ماتہ آپ کے بھیتر جو سنتوش ہے آپ کے بھیتر جو شامتی ہے آپ کے بھیتر جو پرم آنند کی لہر اٹھ رہی ہے وہ ہمیں دکھ رہی ہے آپ کی موج ہم محسوس کر سکتے ہیں پر ملے کیسے آپ نے پائی کیسے نام خماری نان کا چڑی رہے دن رات کون نہیں چاہتا تو کیا ہمیں بھی مل سکتی ہے ماتہ ربیہ نے کہا ہاں ہر ویقتی کو مل سکتی تو مہیا کیسے پائی آپ نے تو ماتہ ربیہ نے کہا سنو ہر اچھا ہر خواہش ہر تمنا ہر آشا میں نے سانورے کے چرنوں میں ڈال دی سب کچھ ارپن کر کے اور بھیتر سے ان کی بھکتی اٹھا لیں ایسے ہی بھکتی نہیں ملتی پہلے خود کو کھالی کرنا پڑتا ہے خود کے لیے نہ جی کر دوسروں کے لیے جو جیتے ہیں وہی بھکتی کا پیالہ پیتے ہیں پہلے بات سمجھ میں نہیں آئی تو دیکھو سنت کیسے سمجھاتے ہیں ان کے سمجھانے کا طریقہ دیکھو تو ماتہ ربیہ نے کیا کیا ایک ممبتی لے کر آئی ماتہ ربیہ ایک سوئی لے کر آئی اور ایک سرکہ بال پہلے اس کا مطلب پہلے دیکھو یہ سرکہ بال کیسے جیسے مڑوں ویسے مڑے جاتا ہے اتنا چھوٹا اتنا مہین اتنا پتلا جہاں جیسے ڈالو تو سیٹ ہو جاتا ہے جیسے رکھو بولے اسی طرح تم کو اپنی جندگی بنانی ہے اتنے پتھر جیسے مت بنو سرل بنو ہر آدمی ہر ویقتی کے ساتھ گھل مل جاؤ ہر انسان تم سے پریم کرنے لگے اب بات سمجھ میں آئی بولو جیسری کشن سوئی کا کیا مطلب ہے سوئی نے کوئی کپڑے پہنے نہیں لیکن سوئی سب کی کپڑوں کو سیل دیتی ہے سب کا تن ڈھکتی ہے یہ ملانے کا کام کرتی ہے سیلنے کا کام کرتی ہے جوڑنے کا کام کرتی ہے توڑنے کا کام نہیں کرتی پیارے جندگی میں تم بھی جوڑنا سیکھ لو سب سے پریم کرو سب کو جوڑو سب کے دکھ دور کرو آنکھیں بھر آئی اب مہیہ مومبتی کا کیا مطلب ہے بولے کام کرو مومبتی کو جلاو مومبتی جلائی بولے سمجھیں یہ سب کو روشنی دیتی ہے خود کو جلا کر بھی دوسروں کا جیون روشن کرتی ہے ایک انسان کو بھی ایسی جندگی جینی چاہیے ہری راہ ہری کرشنا یہ تین سوتر اگر آپ اپنے جیون میں اتار لوگے تو بس آپ کے بیتر بھکتی جرور آئے گے کیونکہ بھگوان کیول مورتی میں نہیں بستے سبھی پرانیوں میں بستے ہیں بھاگوت میں بھگوان کہتے ہیں کہ جو میری بنائی ہوئی مورتی یہ سب پرانی میری بنائی ہوئی مورتی ہے اور میری جو مورتی ہے وہ تو انسان نے بنائی میں نے تھوڑی نہ بنائی بھگوان کا جو وگرہ ہے کہیں جائپور میں کہیں مارول میں کسی کلاکار نے بنائے ہوگا ابھی آپ نے دیکھا کہ ایو دھیا میں کتنی سندر وگرہ بنائی اس کلاکار کو ساری دنیا جان گئی ہے کی نہیں لیکن بھگوان کس میں بستے ہیں بھگوان شردہ میں بستے ہیں بھاو میں بستے ہیں تو جو میری بنائی ہوئی مورتی ہے یہ سب پرانی ہیں انسان ہیں پشو پکشی ہیں سب سے پریم کرو سب کا دکھ سک اپنا سمجھو تو سمجھو تم نے مجھ سے پریم کر لیا حریرام